علی بھئی اگلا سوال ہے پچھلے دنوں اہل حدیث خطیب مولانا ناصر مدنی صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹریویو دیتے ہوئے خود سے اہل حدیث فرقہ کی چھاپ ختم کرنے کا اعلان کیا تو انہی کے مکتب فکر کے علماء نے ان کو ننگی گالیاں دیں اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو بھی پامال کیا اس حوالے سے ابھی تک آپ خاموش کیوں ہیں؟ خاموش نہیں ہے جی ویسے ہم آن کیمرہ نہیں بول رہے تھے لیکن انفرادی طور پہ میں نے ان کو فون کال کی تھی اور اس حوالے سے ان کے ساتھ اظہار جگجہتی کیا تھا اور ان کی حوصلہ افضائی کی تھی کہ آپ نے یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ہمیں فرقہ واریت کی علانت سے بالاتر ہو کر کتاب و سنت کو سپریم ماننا چاہیے اور اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی نسبت کو باقی مسلمانوں میں ایک کومن بانڈ کے طور پر پیش کرنا چاہیے یہ جو کچھ ہوا اور جس قسم کی ننگی گالیاں مختلف علماء نے نکالی ان میں سے ایک نے تو بہت ہی سخت گفتگو کی اس نے تو ان کی ماں کو ان کے باپ کو عجیب و غریب طریقے سے گالیاں نکالی جو ایک بزاری لوگ نکالتے ہیں وہ گالیاں تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا جو انہوں نے ممبر رسول پر نکالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم یہ واقعہ عام مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ مختلف مقادب فکر کے علماء نے اتنی درانیں ڈال دی ہیں دین کے منحج کے اعتبار سے کہ کوئی شخص ذرا سا بھی اپنے فرقے سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ ہم سے فارغ ہو گیا یہ نہیں دیکھتے کہ نائنٹی نائن باتیں اس کی ہمارے والی ہیں ایک بات میں اقتلاف کرے تو اسے فارغ کر دیتے ہیں اس میں ان لوگ کے لیے بھی درس عبرت ہے جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ علماء کو ساتھ لے کے چلیں علماء کا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے فرقے کا کوئی عالم جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث مانتا بھی ہو صرف یہ کہہ کہ ہمیں یہ ٹائٹل نہیں لگانا چاہیے بلکہ ہم نے اس منحج کی بات کرتے ہوئے قرآن و سنت کو سپریم ماننا چاہیے بس یہ کہیں تو اس کو کہنے یہ فارغ ہو گیا ہے اور اس کی ماں کو بھی اس کے باپ کو بھی وہ ننگی گالیاں ممبر پہ آ کر نکالیں تو ہمارا تو اقتلاف پھر کسی ضرورت و برداشت نہیں کریں گے مولا تاریخ جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی نے ایک مولا علی لفظ بولا تھا اور وہ حدیث کے تحت سے ہی بولا تھا انہوں نے منکن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو تو ان کے ساتھی علماء نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تو اس سے میرے حالے عام لوگ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہمارے علماء کا رویہ کتنا خراب ہے مقبع فکر کی درادوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے اپنی پکڑنیاں لگ کر دی ہوئی ہیں تو ناصر مدنی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی حشر کیا حالانکہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اہلِ عدیث کے لفظ کو ختم کرنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اہلِ عدیثوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں یا اہلِ عدیث کے منحج کو ختم کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا یہ لفظ جو ہے نا یہ چھاب ختم کرنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے کہ سب کانٹیننٹ میں وہابی اہلِ عدیث کا جو ورڈ ہے یہ کوئی متبرک لفظ کے طور پر تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اس کو بلکہ ایک گالی کے طور پر ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر میں اس پہ ارز کروں گا کہ خود اہلِ عدیث نے بھی تو یہی جرم کیا ہے کہ صدیوں سے مسلمانوں کی شناخت جس لفظ سے تھی نا وہ دو مقابل فکر تھے اہلِ سنت اور اہلِ تشیع اور ان دو کیٹاگریز میں سے یہ اپنے آپ کو اہلِ سنت میں داخل کرتے تھے اہلِ عدیث لیکن انہوں نے کبھی کسی مسجد میں اہلِ سنت کا لفظ نہیں لکھا اہلِ حدیث لکھا ہے بریلوی اور دیوبندی لکھتے ہیں اہلِ سنت والجماعت یا اہلِ سنت والجماعت بریکٹ میں بریلوی ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندی اہلِ حدیث بھی اپنے آپ کو مانتے تو سننی تھے کہتے نہیں تھے لیکن اہلِ حدیث کا لفظ انہوں نے مشدوں میں یوز کیا اور پھر انہوں نے سٹیجوں سے اہلِ حدیث کے نعرے لگوائے اور ایون وحابی کے نعرے لگوائے بڑے فقریہ جیسے کہ یہ بڑا متبرک لفظ ہے لوگ ایکسپٹ کریں گے اہلِ سنت کے لفظ کو انہوں نے پس سے پش ڈال دیا تو انہوں نے بھی تو اہلِ سنت کے لفظ کو ختم کیا اہلِ حدیث کی کن مساجد میں لکھا ہوا ہے اہلِ سنت ذرا دکھائیں ہمیں ان کو نہیں پتا تھا صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے اہلِ سنت کا لفظ یوز کیا ہے امام ترمزی نے جامعہ ترمزی کے اندر اہلِ سنت والجماعت کا لفظ استعمال کیا ہے اہلِ حدیث کا لفظ استعمال ہوتا تھا محدثین کے لئے لیکن جو مین ایک سنی شیعہ کنفلٹ کے اعتبار سے جو ایک مین سٹریم مانی جاتی ہے وہ اہلِ سنت ہے اس کو انہوں نے ختم کر کے اہلِ حدیث لفظ کیا اب اگر کوئی اہلِ حدیث کو بھی ختم کرتا ہے اس لفظ کو تو اس میں کوئی سے جرم ہے تو جرم تو آپ نے خود بھی کیا ہوا ہے اس سے بڑا لفظ جو ہمارے سلم میں رائج تھا جو آپ نے ختم کر دیا اب میری ویڈیوز کی رہے سے آپ تھوڑا بہت اہلِ سنت اہلِ سنت بولتے ہیں اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی اہلِ سنت نفس بولے ہی نہیں ہے جس کا ثبوت ہے ذرا ہم مجھے دکھائیں کہ اہلِ حدیث کی کس بڑی مسجد کے اندر لکھا ہوا ہے اہلِ سنت اور بریکٹ میں اہلِ حدیث اہلِ سنت سے تو بریلوی دیوبندی بازی لے گئے ہیں کہ وہ کم از کم اہلِ سنت اور بریکٹ میں لکھتے ہیں بریلوی انفی بریلوی انفی دیوبندی یہ تو لکھتے نہیں ہیں نا بریکٹ کے باہر نہ اندر تو جب آپ نے بھی وہی حرکت کی تھی تو آپ میں سے ایک شخص کہتا ہے میں اس کو بھی ختم کر کے کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں محمد اور آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہوں تو ٹھیک ہے آپ خود بھی کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول اہلِ حدیث کے دو اصول تو اب ضروری ہے اس لفظ کو ساتھ لگانا ہے اور اس صرف لفظ کے بارے میں یہ بات کرنے کی وجہ سے اتنا غصہ نکالنا ہے کوئی غلط بات نہیں کیا میں نے ان کا کلیب خود سنے انہوں نے کہا کہ میں سپریم مانتا ہوں قرآن و سنت کو جو پاکستان کے آئین میں ہے بلکل ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ محمد اور آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں باتیں بلکل ٹھیک ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے تو المستدرق الحاکم میں صحیح سنت سے یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا کہ میں اپنے بات تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ رو گے تو کبھی گمران ہی ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت اور سنت آج کی ڈیٹ میں وہ جو صحیح السنادہ حدیث سے ڈرائیو ہوگی اور دوسری بات ناصر مدنی صاحب نے کی حفظہ اللہ تعالی کہ آلِ محمد کو سپریم ماننا بلکل ٹھیک ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہیں یہ تو حاکم میں تھی نا وہ تو ہماری مینسٹریم کی کتابوں میں ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کر اڑھائی مہینے پہلے اپنے آخری حج جو آپ نے کیا پہلا اور آخری حج تھا اس سے واپسی پر مکہ سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ نے خطبہ دیا غدیرِ خم کی حدیث جو سنی اور شیعہ کے درمیان کومن ہے وہ آپ کی گفتگو کنکلوڈنگ کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام پھر ہمیں قرآن پر ترغیب دلاتے رہے اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یہ بات آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کی تو یہ محمد اور عالم محمد کا ذکر موجود ہے الحمدللہ یہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی کہ اس کے اوپر سیخ پا ہوتے ہیں ہم بھی ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سنی شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں جو صورت الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَوْحِيم پیر بھی کرو اپنے باپ عبراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام اسم مسلم رکھا تھا یہاں پر اسم کے طور پر ہے صفت کے طور پر نہیں تمہارا نام انہوں نے مسلم رکھا تھا مِن قَبْلُ وَفِيْهَذَا اس قرآن کے نزول سے پہلے انہوں نے رکھا تھا اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دی تو ہم اس پر فخر محسوس کریں اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ قربے قیامت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی مسلمانوں کی یہودیوں کے خلاف اور عیسیٰ ابن مریم کی قیادت میں مسلمان دجال کے خلاف جب قتال کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو بھی زبان دے دے گا اس میدان جنگ میں اور وہ مسلمان کو مخاطب کر کے کہے گا یا مسلم ایوہ المسلم اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرتے ہیں وہاں پر تو نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ اے اہلِ حدیث اے بریلوی اے دیوبندی اے شیعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے البتہ ایک غرکت کا درخت ہے جو یہودیوں کا درخت ہے وہ ان کو پناہ دے گا اس کے اندر وہ چھپیں گے باقی ہر چیز پکار کر کہے گے اور اسی درخت کی کاشت اسرائیل میں بہت زیادہ کی گئی ہے بہت بڑی جھاڑی ہے اس پر علاق سے میری ایک ویڈیو ریکارڈیڈ موجود ہے غرکت کے درخت کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت یہ تفریق ختم ہو چکی ہوگی یہ تو مسلم کلوانے کو گالی سمجھتے ہیں آپ کسی بھی فرقے کی مسجد میں جا کے وہاں جا کے اپنا تعرف کروائے نہ کہ میں مسلم ہوں تو کہے گا میں کافر ہوں لیکن اس کی بجائے اگر آپ یہ کہیں کہ میں بریلوی ہوں تو دیوبندیوں کی مسجد بھی ہوئی نا تو وہ آپ کو برا نہیں کہہ گا اچھا بریلویوں کی تو اتنی یہاں پر مسجدیں موجود ہیں یا دیوبندیوں کی مسجد بریلویوں کی مسجد میں چلا جا اور کہے میں دیوبندی ہوں تو کہیں گا ہاں جی دیوبندیوں کی بھی مسجدیں ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن اگر کہیں مسلم تو اس سے چڑھیں گے لیکن انشاءاللہ ہماری ویڈیو کی برکت سے جو تبدیلی آئی ہے تو یہ امام مہدی اور عیسی بن مریم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ فضا تیار ہو رہی ہے کہ اس وقت تو پھر یہ تفریقیں ختم ہو چکی ہوں گی یہ نہ ہو کہ اس وقت کہیں کہ یہ تو انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو لگی ہوئی ہے جو مسلم مسلم کہہ رہا ہے کیونکہ یہ تو ہم نہیں نعرہ بلاند کیا ہے نا کہ نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس نعرے سے اگر کسی کو چیڑا ہے تو ہم نے ایک نرم سا نعرہ بھی عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی جس خدا کا تعرف کتابیں ہمیں کرواتی ہیں وہ اور ہے اور جو بابوں نے تعرف کروایا وہ اس خدا کا وہ تعرف نہیں تھا تو کتابوں کو فالو کیا جائے اور صرف ان بابوں کو فالو کیا جائے جو کتابوں کو فالو کرتے ہیں یہ کہتا ہے نہیں بابوں کا نہیں مانتے ہم بابوں کو مانتے ہیں لیکن اگر بابیں کتابوں کے خلاف ہو جائیں تو ان بابوں کی عزت کیوں کریں بابوں کی عزت کیوں تھی کتابوں کی وجہ سے اگر وہ کتابوں کے دشمن ہو جائیں اور کہیں کہ کتابیں ڈریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے قرآن و سنت تو ہم تو کہیں گے پھر سب سے پہلے تو تمہاری بزرگی فارغ نہ کیونکہ تم نے یہ سب کچھ اویل کیا تھا اسی نسبت سے اب جب تم اس نسبت سے علان برات کر رہے ہو اور اس نسبت کا مزاگ اڑا رہے ہو الٹا تو پھر تو ہم یہی کہیں گے نا کہ تم تو آستین میں چھپے ہوئے سامپ ہو وہ نقصان جو یہودوں نصارہ نے اسلام کو پہچانا تھا تم پہچا رہے ہو تو اس پہ غور کرنا چاہیے میں تو ناصر مدنی صاحب کی بالکل تائید کرتا ہوں میں نے ان کو ٹیلی فون پہ بھی یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نے بہت جرت والی بات کی ہے کہ کتاب و سنت کو محمد اور علی محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سپریم ماننا چاہیے اور اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے باقی رہ گیا یہ علماء کی گندی لینگویج تو ان کے لئے تو میں ایک ہی حدیث بیان کروں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی چار نشانیاں ہیں اگر ایک بھی پائی جائے تو وہ منافقت پہ ہے اور چاروں پائی جائیں تو پکا منافق ہے نمبر ایک وعدہ کرے تو توڑ دے نمبر دو اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے نمبر تھری جھوڑ بولے اور نمبر فور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کے اوپر اترہے تو یہ علماء جو گالی گلوچ پہ اترے ہوئے ہیں ہم نہیں کہتے یہ اتقادن منافق ہیں لیکن عملن منافق ہیں اتقادن ٹھیک ہے مسلمان ہیں لیکن ان کا یہ عمل منافقین والا ہے کہ یہ چھوٹے سے اختلاف کے اوپر گالی گلوچ کے اوپر اترہتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں بجائے سمجھانے کے نا کہتے ہیں فارغ ہو گیا اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو یہودوں نے سارا کو بھی دعوت پیش کرنی ہے اپنے فارغ کیے آ رہے ہیں اور دعوت دوسروں کو دینی ہے ہونا تو چاہیے نا اپنے لوگوں کو بھی آگر کہیں پہ غلطی لگی ہے تو آپ ان کی علمی اصلاح کریں بجائے کہ آپ ان کو گالیاں نکالیں جس طرح سے یہ لوگ نکالتے ہیں تو یہ تو ایٹیچوڈ بالکل غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں اس واقعے نے ان کا جو میک اپ والا چہر ہے اس کے اوپر سے میک اپ اتار دیا ہے اور یہ بات بتا دیا ہے کہ جب تک آپ مکمل ان کے فرقے میں یعنی ان کی ملت پر نہ آ جائیں یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے لہٰذا اس طرح کی ویڈیوز کے بعد کم مجھے مشورہ دینا آپ چھوڑ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسی فرقے کا کوئی ایک عالم کسی ایک بات پر اختلاف کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو گالیاں دے کے اس کو فرقے سے باہر نکال دیتے ہیں تو ہم نے تو بیسیوں باتوں میں آپ سے علمی اختلاف رکھنا ہے اگرچہ آپ کو مسلمان مانتے ہیں تو ہمیں آپ کیسے حضم کریں گے آپ تو اپنے لوگوں کو حضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم تو ویسے ہی پہلے ہی پر آئے ہیں جب اپنے لوگوں کو اپنے سٹیج پہ آنے والے لوگوں کو اپنے فرقے کی خدمت کرنے والے علماء کو ہی آپ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پورے پورے جمعے پڑھا رہے ہیں اور ممبر پہ چڑھ کر آپ جو ہے وہ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں جو علماء کو زے بھی نہیں دیتی بڑا خطرناک معاملہ ہے اس طرح کی بات کرنا اس طرح کے معاملے کے اوپر اس ایکسٹریم پہ چلے جانا آخرت کی فکر کرنی چاہیے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض وقت انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بلند کر دیتا ہے اور بعض وقت اللہ کی نافرمانی کا ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جتنا کہ مشروع اور مغرب کا فاصلہ ہے اور اسے پتا بھی نہیں ہوتا تو یہ ممرے رسول کے اوپر جو اس قسم کی غلی زبان استعمال کر رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ تقدس ممرے رسول کا پامال کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے فرقے کی پہچان یہ ہے کہ جو عالم جتنی موٹی گالی نکال سکتا ہے وہ اتنا بڑا آپ کے فرقے کا سپائی ہے اس سے تو یہی ریزل نکلے گا نا اور اپنی اپنی حاضری ہیں سارے آ کے لگا رہے ہیں کسی بڑے عالم دین نے ایسے شخص کی گالیوں کی مضمت نہیں کی ہے کہ جی ہاں جی ہم اس نے جو گالی نکالی ہم اسے آن نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہوتی ہے جب مطلب کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کو انجائے کر رہے ہوتے ہیں اور الٹا شیئر کروا رہے ہوتے ہیں تو ایسے تمام علماء اپنے اپنے فرقوں کے لیے خودکش حملہ آور بنے ہوئے ہیں ہمیں کسی فرقے کو پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ علماء خود ہی خودکش حملہ آور بن کے اس قسم کے گالی گلوچ کی لینگویج استعمال کر کے اپنے فرقے کو ننگا کر رہے ہیں ہمیں میرے حال ہے اس سے آگے اس پہ کوئی کومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی اللہ علیہ